نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کے اہل بیت سے دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے اہل بیت سے دشمنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد خلفہ راشدین ردوان اللہ علیہ اجمائین کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی جب اسلام دشمنوں نے خلفہ راشدین کی مخالفت کی اور چوتے خلیفہ راشد سینا علی کرماللہ وجہو کے زمانے میں خارج کے نام سے شیطان کا یہ ٹولہ نمودار ہوا اور انہوں نے ایک کے بعد ایک اہل بیت کے اماموں کو شہید کیا اور اہل بیت کو عذیت دینے کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد کو تکلیف دے کر عذیت پہنچاتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت بیجتا ہے اور ان لانتیوں کے لیے اللہ نے ذلت عمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اب اس دور میں اہل بیت کے دشمن آخر کون ہیں اور وہ کس طرح سے اہل بیت کی مخالفت کر کے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچاتے ہیں آئیے جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَ اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی عجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربات سے محبت کرو اور اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے اقابر مفسرین جیسے امام کرتبی امام فخر الدین رازی اور امام ابن عجیبہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات على حب آل محمد مات شہید اور جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا تو وہ شہید کی موت مرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خبردار جو بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے مرا وہ کافر مرا اور طریقہ برہنیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ آپ اپنے معروف عرفانہ کلام شراب الوسل میں فرماتے ہیں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا اور یہ میت کتنی ہی سعادت والی ہے اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ولید بن مقیرہ جیسے بدبخت اور گساخِ رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ناغواری ظاہر ہوئی اور ناپسندیدگی سے اس نے مو بگاڑ لیا اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی گستاخ اور بدبخت لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے امام سید فخر الدین رضی اللہ عنہ اپنے کلام شراب الوصل میں فرماتے ہیں اللہ نے ایسے دل پر مہر لگا دی ہے جس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر ناغواری ظاہر ہو اور وہ ناپسندیدگی سے مو بگاڑ لے یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہم آل رسول اور اہل بیت کو دیکھ کر ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں جبکہ ہمارے جسموں میں ہمارے جد امجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون ہے اور ہم نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں لہذا جان لو کہ جو شخص بھی اہل بیت اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ناغواری کا اظہار کرے اور ناپسندیدگی سے مو بگاڑ لے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے اور انہیں منکر و کافر قرار دے کر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اسی لئے سیدی امام فخرودین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے اہد وحی کرتا ہے جسے لوح محفوظ میں سعادت مند لکھ دیا جاتا ہے اور مجھ سے دشمنی وحی کرتا ہے جو دنیا و آخرت میں بدبخت ہوتا ہے چاہے وہ دشمنی اشارتاں ہی کیوں نہ ہو یعنی امام فخرودین رضی اللہ عنہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم ہی وہ اہل بیت رسول ہیں جن کی نسبت وہی سعادت مند پا سکتا ہے جسے اللہ سبحانہ تعالی حدایت کے لئے چل لیتا ہے اور اہل بیت سے دشمنی وحی کرتا ہے جو دنیا و آخرت میں بدبخت ہوتا ہے چاہے وہ اشاروں کنائوں میں ہی کیوں نہ کرے اب یہ سب جانتے ہوئے بھی دور حاضر میں کچھ لوگ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہیاں کرتے ہیں اور اہل بیت کا مزاک اڑاتے ہیں اور ان کے بارے میں افواہیں پھیلا کر لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبحات اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی لوگ جامعہ العذر جیسی عظیم اور قدیم علمی اور روحانی درسگاہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتاب عربہ کے آخری قطب امام برحان الدین سیدی ابراہیم الدسوقی رضی اللہ عنہ کے روحانی سلسلہ تصوف الطریقہ البرحانیہ الدسوقیہ الشازولیہ جس کے صاحب طریقت سیدی امام فخر الدین الشیح محمد عثمان عبدالبرحانی ہیں ان کے بارے میں غلط قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کر کے اہل بیت سے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انیس سو چھاسٹھ میں جب سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ مصر تشریف لے گئے تو جامعہ العظر کے اس وقت کے سربراہ الشیخ احمد حسن الباقوری نے خود آپ کا استقبال کیا تھا اور اہل مصر بالخصوص جامعہ العظر کے علماء و مشایخ نے نہائی تقیدت و محبت کے ساتھ آپ سے ملاقات کی اور جامعہ العظر کے اندر آپ کے عزاز اور استقبال میں بقاعدہ ایک تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں مصر کے علمی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ جامعہ العظر کے اس وقت کے تمام مشایخ اور مفتیان کرام سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کو خراج تخصین پیش کرنے کے لیے موجود تھے جن میں نمائی نام شیخ احمد حسن الباقوری کا ہے جو استقریب میں سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کے بائیں جانم موجود تھے استقریب میں سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے جب صدارتی خطبہ رشاد فرمایا تو آپ کی علمی جلالت دیکھ کر بہت سے مشایخ اپنی نشستیں چھوڑ کر آپ کے سامنے زمین پر بیٹھ کے اور پوچھنے لگے کہ ہماری ساری عمر علوم کے حصول اور کتابوں کی ورک کردانی میں گزری ہے لیکن یہ علوم جو آپ سے سن رہے ہیں یہ ہم نے کہیں نہیں سنے اور کہیں نہیں پڑے آپ نے یہ علوم کہاں سے حاصل کیے تو سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے اپنی تسبیح بلند کر کے فرمایا اس کے ذریعے یعنی گویا آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ علوم و معارف کسی کتاب سے نہیں پڑے بلکہ اللہ کے ذکر کی کسرت سے اور اللہ کی معرفت سے حاصل کی ہیں اسی طرح جب آپ دوبارہ انیس سو چوہتر میں مصر تشریف لائے تو جامعہ العظر کے اس دور کے امام اکبر اور شیخ العظر ڈاکٹر اششیخ عبدالحلیم محمود نے سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کی بقاعدہ شاگردی اختیار کی اور آپ سے حقائق و معارف کے علوم حاصل کیے اور پھر آپ ہی نے اپنے شیخ اور استاج سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ سے حاصل کردہ علوم کی بنیاد پر جامعہ العظر میں تصوف کا دوبارہ احیاء کیا آپ اکثر سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کے دروس میں حاضر ہوا کرتے اور علوم و معارف سے مستفید ہوتے اور جب مصر کے تیسرے معروف صدر انور صدات نے ڈاکٹر شیخ شیخ عبد الحلیم محمود سے سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدالبرہانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ شیخ محمد عثمان عبد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں سارے جامعہ العظر کا شیخ اور استاد ہوں اور شیخ محمد عثمان عبدالبرہانی میرے استاد اور میرے شیخ میں نے ان سے وہ علوم سیکھے ہیں جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں اور انہی سے میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ کلمہ طیبہ کا نفل کیا ہے لا الہ الا اللہ کا نفل اسم اللہ کا ذکر ہے جبکہ محمد الرسول اللہ کا نفل درود شریف ہے عالم عرب کے نامور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ عدیب ڈاکٹر تاہا حسین جب پہلی بار سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کی صحبت میں حاضر ہوئے تو اس کے بعد کہنے لگے میں نے تو سنا تھا کہ سیدی امام فخر الدین ایک کھلی کتاب کی مانند ہے لیکن اب میں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے تو معلوم ہوا کہ آپ تو چلتی پھرتی لائبریری ہیں یہ ڈاکٹر تاہا حسین کی عمر کے آخری حصے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد آپ بھی طریقہ برحانیہ سے وبستہ ہو گئے تھے اسی طرح وہ شخصیات جو سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کے گھر یعنی سودان کے شہر خرطوم میں آ کر آپ کی حضبت میں خاضر ہوتی تھی اور آپ کی صحبت سے مستفید ہوتی تھی ان میں مصر کے دوسرے اور مقبول سابقہ صدر جمال عبدالناصر العزر کے معروف شیخ اور مصر کے وزیر عقاف ڈاکٹر عبد المنم مصر کے معروف صوفی بزرگ الشیخ محمد متولی الشعراوی اور سودان کے صدر محمد اسماعیل العزری جیسی باثر اور عظیم شخصیات شامل ہیں حتیٰ کہ جامعہ العزر کے مشہور و معروف سابقہ شیخ العزر مفتی علی جمع صاحب طریقہ برحانیہ کے لیے نہائیت پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں مفتی علی جمع صاحب خود بھی شازنی ہے اور جب آپ سے طریقہ برحانیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں سمیت شیما بعد هو اسمه ایه ابراہیم طب واللقب بتاعه برهان الدین برهان الدین فأصبح ناس تنسب الى برهان فيقوله برهانیہ واصبح ناس تنسب الى ابراہیم فيقوله برهامیہ يبقی ازا البرهانیہ هي البرهامیہ واخت بالک واصبح ناس تنسب الى البلد فيقوله دسوقیہ فالطریقہ البرهانیہ او البرهامیہ او الدسوقیہ هي طریقہ واحدة هي طریقہ سیدي ابراہیم الدسوقی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا على شأن الاولیہ علم الناس كيف تكون الدنيا في ایدیهم ولا تكون الدنيا في قلوبهم على شأن الاولیہ علم الناس الذكر والفکر تذکر اللہ سبحانه وتعالی بالنظام معین كان يقول هذا الطریق ما احلاه ما اسناه يعنی هو حاسس بحلوته وحاسس بسناه لانه الا بذكر الله تطمئنه قلوبه فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون فتملی تجد ان من كثرة الذكر تنار وجوه الناس دی تو بص کده للبرحامی من دول واللبرحانی وکد لائی وشو منور محبت کرتے ہیں بلکہ ان کی ایک کثیر تعداد خود طریقہ برحانی سے وبستہ بھی ہے اور جہاں تک تعلق ہے سیدی امام فخرودین رضی اللہ عنہ کی معروف تصنیف تبریت الزمہ فی نسخ الامہ اور اس سے متعلق افواہوں کا تو اس بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ سیدی امام فخرودین رضی اللہ عنہ نے یہ معروف کتاب اپنے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے امت مسلمہ کے عقائد کی درستی اور بدعقیدہ لوگوں کے فاسد عقائد کی تردید میں لکھی ہے اور یہی وہ شدد پسند ہیں جنہوں نے بقائدہ سازش کے تحت پوری دنیا میں اسلام کو دہشتگرد دی اور انتہا پسندی کے ذریعے بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اسی وجہ سے ان خوارج نے اپنے تمام تر وسائل سے اس کتاب کو روکنے کی کوشش کی اور جب وہ نکام رہے تو انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے غلط افواہیں پھیلانا شروع کر دی لیکن اللہ نے ان کا مکر انہی پر لوٹا دیا اور اس کتاب کی مقبولیت میں کمی ہونے کے بجائے کئی گناہ اضافہ ہو گیا اور امت کے کثیر افراد نے اس سے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح اقائد کا درس حاصل کیا اور جامع الازر جیسی مستند درسگاہ کے علماء کی ٹیم نے ڈاکٹر عبدالفتہ سلمان ابو سینہ جیسے محقق کی سربراہی میں اس کتاب کی روایات کی تحقیق اور اس کتاب پر تعلیق کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا اس کتاب کے مخالفین وہی خوارج ہیں جو پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلِ بیت کو عذیت پہنچانے کی کوشش کرتے آئے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے لہذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تمام وعیدیں جو اہلِ بیت سے بغض کے بارے میں قرآن و حدیث میں آئیں ہیں وہ اتنی سخت اور اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی دانشمند اور ہوشمند انسان اہلِ بیتِ کرام اور آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر بھی بغض رکھنے کا سوچ نہیں سکتا اس بغض کا اظہار تو بہت دور کی بات ہے لہذا اہلِ بیتِ کرام کے متعلق ہمیشہ اپنا لہجہ اور مو سنبھال کر بات کرنی چاہیے اور کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے الفاظ کو اچھی طرح جانچ لینا چاہیے کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا ایک نامناسب لفظ یا تنزیہ لہجہ حتیٰ کہ چھوٹا سا نامناسب اشارہ بھی بندے کی دنیا اور آخرت برباد کرنے اور اسے بدبخت بنانے اور خلاق کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا مِثْلُ اَهْلِ بَیْتِ فِيْكُمْ اِنَّمَا مِثْلِ سَفِينَةِ نُوخ مَنْ دَحْلَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَا عَنْهَا غَارِكَا میرے اہلِ بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نُوخ کی مانند ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اسے ٹھکرا دیا وہ ہلاک ہو گیا اہلِ بیتِ کرام کا یرحانی سلسلہ طریقہ برحانیہ دوسوقیہ شازولیہ شیطانی طاقتوں کی تمام ترمخالفتوں کے باوجود سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا سلسلہ طریقت بن گیا تھا آپ کے وسال کے بعد آپ کے صاحبزادے اور جانشین سیدی کمال الدین مولانا شیح ابراہیم رضی اللہ عنہ کے دور میں طریقہ برحانیہ عرب کی حدوث سے نکل کر پورے یورپ، کینیڈا، امریکہ میں پھیل گیا اور بے شمار لوگاں اسلام قبول کر کے طریقت حاصل کی آپ کے وسال کے بعد آپ کے صاحبزادے اور جانشین اور طریقہ برحانیہ کے موجودہ شیخ طریقت سیدی امام الدین مولانا شیح محمد رضی اللہ عنہ نے اس طریقت کو مزید وسط دی اور اس وقت طریقہ برحانیہ عرب، یورپ اور امریکہ میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد مشرقی ممالک جیسے پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں بھی تیزی سے پھیلنے والا سلسلہ بن جکا ہے اور قدب الاقتاب امام برحان الدین سیدی ابراہیم القرشی الدسوکی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لَا تَنْتَاهِي الدُّنْيَا وَلَا اَيَّامُهَا حَتَّى تَعُمَّ الْمَشْرِخَيْنِ تَارِيخَتِي یہ دنیا اور اس کے شب و روز تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک میری طریقت مشرق سے لے کے مشرق تک نہیں پھیل جاتی لہذا شیطانی طاقتیں اور باطل قوتیں جتنا مرضی زور لگا لیں اللہ کی مرضی پوری ہو کر رہے گی اور اہلِ بیتِ کرام کا یہ روحانی سلسلہ امتِ محمدیہ کی خدمت اور دینِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کے فروغ کے لیے یوں ہی سرگر میں عمل رہے گا اللہ ہم سب کو امتِ محمدیہ اور دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے آمین